جپان میں یہ خیال عام ہے کہ بود پریت اکثر بلی لومری یا بجو کی شکل میں پھرا کرتے ہیں بلی اور لومری والے بود تو خطرناک سمجھے جاتے ہیں لیکن بجو والا بود کسی کو سداتا نہیں بلکہ وہ ہرکی پھلکی شرارتیں کر کے لوگوں کا دل بہلاتا ہے اور انہیں خوش کرتا اور ہمساتا ہے کہ کسی سنسان سرک سے گزرنے والے مسافر کی کانوں میں پاس کے جنگل سے ڈول بجنے کی آواز آنے لگی اور جب مسافر نے وہاں جا کر دیکھا تو ملوم ہوا کہ بجو صاحب اپنے پچھلے پیروں پر کھڑے ہوئے شور مچا رہے ہیں بچارہ مسافر گبرا کر باغا اور بجو صاحب کہکہ لگا کر ہنس پڑے اب سنو ایک تھا کسی مندر کا پروہید اور اس کے پاس تھی ایک تانبے کی قتیلی اس قتیلی میں پانی گرم کر کے وہ چائے بنایا کرتا تھا ایک دن جو وہ چائے بنانے کے لیے قتیلی اٹھانے چلا تو دیکھتا کیا ہے کہ قتیلی میں سے ایک سر جانک رہا ہے اور اس کی ٹونٹی میں سے بچوں کے دو ہاتھ نکلے ہوئے ہیں پروہید گری بہت ڈرا اور اپنی جنبری کی طرف باغا موں پھیر کر دیکھا تو وہ قتیلی بھی جونٹی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی پروہید نے جلدی سے باگ کر اپنی قتی میں گس گیا اور اندر سے اڑ کو بند کر لیا پھر اسے اپنی قتیلی میں سے کہکوں کی آواز سنائی دی تھوڑی دیر بعد جب پروہید نے جانکا تو قتیلی زمین پر رکھی ہوئی تھی اور سر اور ہاتھ سے گائب تھے پروہید قتی سے نکلا اور ڈرتے ڈرتے قتیلی کو اٹھایا اور اسے ایک بوکس کے اندر بند کر دیا اگلے دن ایک ٹیٹرا اس گاؤں سے گزرا جہاں پروہید رہتا تھا پروہید نے سوچا لاؤ اس کے ہاتھ وہ قتیلی پیچ کیوں نہ ڈالیں ایسی چیز گھر میں نہیں رکھنی چاہیے خدا جانے کیا نقصان پنچا دے جب ٹیٹرا اس کی طرف آیا تو پروہید نے وہ قتیلی اسے دکھائی اور انے پونے داموں میں اس کے ہاتھ فروخت کر دی ادھر ٹیٹرا چند ڈکوں میں اتنی امدہ قتیلی لے کر بہت خوش ہوا ادھر پروہید سوچنے لگا کہ آج ٹیٹرے کو خوب پلو بنایا قتیلی پر تو تم جانو بجو کا قبضہ تھا ہی وہ بھلا کب اپنی حرکتوں سے باز آنے والا تھا رات کو جب ٹیٹرا سو رہا تھا تو اس بورے میں سے جس میں اس نے قتیلی رکھ چھوڑی تھی تڑا تڑا کی آوازیں نکلنی شروع ہوئی ٹیٹرے کی آنکھیں کھل گئی وہ بہت حیران ہوا کہ یہ آواز کیسی ہیں اٹھ کر بورے کو کھولا تو وہ پروہید والی قتیلی بورے سے نکل کر ناجنے لگی قتیلی کے موں میں سے بجو کا موں اور اس کی ٹونٹی میں سے اس کے دونوں ہاتھ نکلے ہوئے تھے ٹیٹرا یہ تماشاں دیکھ کر ڈرہ نہیں بلکہ وہ بجو کی حرکتوں پر بہت ہنسا پھر اسے خیال آیا کہ یہ تو بڑی دلچسپ چیز ہیں ایسی عجیب قتیلی کسی نے دیکھی ہوگی لاؤ اس کا نام جادو کی قتیلی رکھ دے اور اس کا تماشاں دکھا کر روپے کمائیں ٹیٹرے کے کام میں تو کچھ پلے نہیں پڑتا قتیلی کے تماشے سے بیٹ پڑھ کر کھانا تو مل جائے کرے گا آخر ٹیٹرے نے بجو قتیلی کو ترہ ترہ کے ہنسنے ہنسانے والے کرتب سکھا کر پھری لگانی شروع کی اس قتیلی کا تماشاں جو دیکھتا ہنسنے لوڑ جاتا ٹیٹرہ دور دور مشہور ہو گیا اس کا تماشاں لوگ بڑے شوق سے دیکھتے تھے جہاں جاتا ہزاروں آدمیوں کی بیڑ لگ جاتی اس کی بجو قتیلی کرتب دکھاتی رہت رسی پر چلتی درختوں پر چڑتی وہاں سے کودتی اور جپانی گنوں پر ناچتی نوابوں اور راجہوں کی طرف سے اس کو بلاوے آنے لگے اور وہ بڑے بڑے محلوں اور حویلیوں میں جا کر اپنی مشہور قتیلی کا تماشاں دکھانے لگا ہوتے ہوتے ٹیٹرہ خوشحال ہو گیا اور بہت آرام اور سائٹ سے زندگی بسر کرنے لگا اور کافی روپیہ اس نے جمع کر لیا اب اس قتیلی لیے پھرنا اور گرگر کے پھیرے لگانا اچھا نہیں ملوم ہوتا تھا آہر ٹیٹرے نے تامے پیتل کے برتنوں کی ایک بڑی سی دکان کھول لی بازیگری کا پیشہ ترک کرنے کے بعد بھی ٹیٹرہ قتیلی سے دل بھیلایا کرتا تھا اسے قتیلی والے بجو سے محبت تھی مگر قتیلی کے کھیل دندوں میں لگے رہنے سے اس کا وقت بہت زیادہ ہوتا تھا اور دکان کی دیکھ بال وہ دیکھ طریقے سے نہیں کر سکتا تھا آہر مجبور ہو کر اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس قتیلی کو اس پروہید کے سبور کر دینا چاہیے جس سے اسے خریدا تھا وہ اسے واپس لے کر بہت خوش ہو گا پروہید اپنی قتیلی کی شہرت بہت دن سے سن رہا تھا اور سوچا کرتا تھا کہ میں خوام خواب بجو سے ڈر گیا بجو کسی کو ستاتا نہیں ہے بلکہ اپنی حرکتوں سے سب کو ہمساتا ہے میں نے بری گلتی کی کہ وہ قتیلی اتنی سستی بیچ ڈالی ٹیٹرہ جب قتیلی لے کر پہنچا تو وہ پروہید بہت خوش ہوا اس نے قتیلی حاصل کر کے ٹیٹرے کا بہت شکریہ ادا کیا اور ٹیٹرے کو اس کے دام واپس دینے لگا مگر ٹیٹرے نے کہا کہ میں دام واپس نہیں لوں گا میں نے اس قتیلی سے بہت روپیہ کمائیا اور ایک دکان بھی کھول لئی جو عمر بر کے لیے میرے گزر بزر کا ذریعہ بنی رہے گی یہ قتیلی تو میں آپ کو بات تورے توفے کے پیش کرنے آیا ہوں مگر اس مرتبہ پروہید کے باس آ کر قتیلی گھر دوسری قتیلی کی طرح پانی گرم کرنے کا ایک بردن رہ گئی نہ وہ اب ناجتی تھی نہ کرتب دکھاتی تھی نہ کھیلتی کودتی تھی بجو کو ٹیٹرہ پسند تھا پروہید نہیں آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں